اسلام علیکم دن بھر کی اہم علاقہی خبروں کے ساتھ میں ہوں مریم خان آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی سرگودہ تھانا سٹی پولس کے ایسے چو کے عوام کے ساتھ نہ روا سلوک کی ایک اور داستان تھانا سٹی سرگودہ کے ایسے چو سائلین کو انصاف کے بجائے گالیاں اور بتتمیزی کرنے میں مصروف عمل متاثرہ شخص کی ڈی پیو سرگودہ سے انصاف کی اپی متاثرہ شخص نے مزید کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ باغی ٹی وی ادریس نواز کی اس رپورٹ میں میرا سمان برامت کیتا جائے میرا سمان برامت کیتا جائے میرا بچے نروزگار اڑا اچھلے جائے اے دیکھو ہے ان سمان میں لاغ پردہ بیاں جگہ جگہ روڑ دھتے آیا تو براہی میرے بانی میرا ڈیڑھ لاکھر بیا سمان تھی میرا برامت کیتا جائے اور من ڈی پیو صاحبہ تو بڑی مید ہے کہ میرا انصاف کیتا جائے گا سانہ ایسے چو سانہ سی ٹی دویچے میری ایف آئی آر در جائے گی ایف آئی آر دیکھ آپی میرے پاس ہے بے شک چیک کر سکتے میری انصاف چاہیے دے میں انصاف ملنا چاہیے دے میں غریب آدمی ہے گا چنیوٹ ڈی پیو سید حسنین حیدر کا چنیوٹ شہر کا وزٹ نمائندہ باغی ٹی وی شازیب کے مطابق ڈی پیو نے لوگ ڈاؤن دفعہ 144 پر عمل درامت کا جائزہ لیا ڈی ایس پی سی ٹی ایسے چوتھانہ سی ٹی اور دیگر افسران بھی ہم را تھے بزاروں محلوں میں لوگ ڈاؤن دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شہریوں کے خلاف کاروائی کی گئی اس موقع پر ڈی پیو سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن دفعہ 144 پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے شہری ذمہ داری کا حساس کریں گھروں میں رہیں کرونا وائرس سے محفوظ رہیں سرگودہ میں بے حصی کی ایک اور مثال قائم ہو گئی جانور کھیتوں میں کیوں گیا سرگودہ کے نواہی گاؤں چک 66 شمالی میں باثر افراد آپے سے باہر ہو گئے باثر افراد نے غریب محنت کش پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی مقدمہ تو درج ہو گیا لیکن ملزمان گرفتار نہ ہو سکے متاثرہ شخص کی حکومت سے انصاف کی اپیل مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ باغی ٹی وی ادریس نواز کی اس رپورٹ میں محمد صاحب نے جی میں چھاڑ چاک دے رہیش ہیاں جی ساڑھے ساڑھے گائیاں انہاں نے کھیتاں ج گیا کوئنے انہاں کسی دیا کھیتے ہو آ پیچ باہر ہو گئے انہاں وہ سے چاہ گئے انہاں فیرنگ میٹھے کیتی ہے جی باہر ہاں فیر میں انہاں مارے انہاں جان دے ماراں دی مکمل کوشش کیتی ہے اساں اس وقوے تو بعد ستھاناں جال چکیں تاہی فیزار درج کرائیے آج ستر دن ہو گئے انہاں ساڑھے کوئی ملزمان جتا گرفتار نہیں پیش ہویا ایک ہویا انہاں انہاں نوکر پیش ہے جڑھے مین ملزم ہیں او بار انہاں بہت امیر ہیں اثر دو تین دفعہ ڈی پیو سرگو دکول پیش ہوئے ایک دفعہ کھولی کچیری پیش ہوئے انہاں کوئی انصاف نہیں ملیا اور یوسف گجر یہ ایساہی جڑھا جڑھ دو مین ملزمان ہیں بابر سلطان اور عرفان بزیزی ٹیوانہ انہاں بے گناہ کر رہا ہے پیسے لے لے انہاں یوسف گجر پیسے لے لے انہاں بہت امیر بند انہاں نے کارخانین اسا غریب بنیا میند مزدوری کر رہا ہے میں مزدوری تجاہ رہا ہوں لہذا میری ڈی پیو سرگو دا ہری سرگو دا اور آئی جی پنجاب وزیرعلہ پنجاب اسمان بزدار اور وزیرعلہ عمران خان سے گزارش ہے کہ ہم انصاف ملنا جائے ہم غریب آدمی ہیں ہم ان سے انصاف نہیں مانگے گئے ہم نے بتا دیا ہم کس سے انصاف مانگے ہم کس کے پاس جائیں میری گزارش ہے کہ ہم انصاف دیا جائیں بہت غریب آدمی ہیں وہ ذرا سٹرانگ پالٹی ہے ہم غریب آدمی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم علاقہ خبریں مزید جاننے کے لئے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ باغی ٹی وی ڈاٹ کام اور ہمارے یوٹیب چینل سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا انتیل نیکس ٹائم خدا حافظ